یہاں سے آگے سننے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ پکس بہینے سے انکار کر دیتے؟ ہاں ہاں ابھی تو آپ سبی نے نہ ہی کہنا ہوگا لیکن بہت سارے لوگ اپنی پکس اپنے پارٹنرز کے ساتھ شیئر کرنے سے ایک ذرہ بھی نہیں اتراتے اچھا چلیں کہانی کی طرف واپس آتے ہیں ہم یہاں تھے کہ لڑکی نے لڑکے سے نیوڈ پکس کا مطالبہ کیا اور لڑکے نے انکار کر دیا ناظرین بات یہاں ہتم نہیں ہوتی یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اب وہ لڑکی اس لڑکے پر اپنی حقیقت واضح کرتی ہے اور لڑکے کے نازیبہ ویڈیوز اور پکس نہ بہینے پر لڑکی اسی نازیبہ پکس اور ویڈیوز ایڈٹ کر لیتی ہے اور لڑکے کے سامنے اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ جس لڑکی سے وہ لڑکا ایک لمبے عرصے سے بات کر رہا تھا وہ کوئی لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی لڑکا ہے بلکہ ایک ماہر سیکس ٹوریشن گروپ کا ممبر تھا چونکہ یہ گروپ لڑکے کے تمام سوشل میڈیا گروپس فیملی اور دوستوں کی